پنجاب یونیورسٹی میں ٹرانسپورٹ کے مسائل پر ریلی نکالنے والے طلبہ پر تشدد کا معاملہ حملے میں ملوث طلبہ کی ویڈیو فوٹیج کی مدد سے شناخت کر لی گئی ابتدائی طور پر واقعے میں ملوث چھے طلبہ کو شو کاؤز جاری کیا جائیں گے پنجاب یونیورسٹی انتظام گا ایمیس میو ہسپیٹل کی ہیڈ نرس سے مبینہ بدتمیزی لہور نیوز کی خبر پر سیکیٹری ہیلتھ پنجاب کا ایمیس کے خلاف نوٹس چوبیس گھٹے میں ریپورٹ طلب برین ہیمرج کا شکار ہیڈ نرس گل کی حالت تشویشناک نیرو سرجری وارڈ میں زیر علاج ایمیس نے میری بیوی سے بدتمیزی کی متاثرہ نرس کے شوہر مختار مسیح کا الزام مقدمہ درج کرنے کے لیے تھانا گبال ونڈی میں درخواست سسٹر گل پہلے سے بیمار تھی سفائی کا پوچھنا میرا فرض تھا ایمیس ڈاکٹر طاہر خلیل کا موقع لیڈی ہیلتھ ورکرز کے وزیر قانون پنجاب سے مذاکرات لیڈی ہیلتھ ورکرز نے اپنے مطالبات سے آگاہ کیا وزیر قانون کی دو گھنٹے میں نوٹیفکیشن جاری کرنے کی عقین دہانی قائد لیڈی ہیلتھ ورکرز رخصانہ انور نے کہا کہ ڈی اے جو آپریشنز نے ہمارے وزیر قانون سے مذاکرات کرائے بشارت راجہ نے ہمارے مطالبات کو سنجیدگی سے لیا وزیراعلا سے بات کر کے نوٹیفکیشن جاری کریں گے مطالبات تسلیم نہ ہوئے تو ملک بھر کی لیڈی ہیلتھ ورکرز لاہور میں دھرنا دیں گی سینٹرل انڈکشن پالیسی پر نظر ثانی کا فیصلہ میٹ ماں سپیشلائز ہیلتھ کیر اینڈ میڈیکل ایڈگیشن نے چھے رکنی کمیٹی تشکیل دے دی وائس چانسلر کنگ ایڈورٹ میڈیکل یونیورسٹی کے پروفیسر اجاز حسین سربراہوں گے کمیٹی دوفتوں میں پالیسی میں ترامین سے متعلق سفارشات دے گی اسلاحات درقنار پنجاب پولیس کو فنڈز کے لالے پڑ گئے پنجاب پولیس کو پانچ ارب روپے کے فنڈز کی کمی کا سامنا فنڈز فروری میں ملنا تھے ایک ماہ گزرنے کے باوجود فنڈز نہ ملے پولیس کو پٹرولنگ انویسٹیگیشن سٹیشنری اور یوٹیلیٹی بلز کی ادائیگی میں مشکلات ایڈیشنل آئی جی فنانس کئی بار پنجاب حکومت سے فنڈز فراہمی کا مطالبہ کر چکے موسیقی